آپ نے یہ کبھی سوچا ہے کہ آخر میڈل جیتنے کے بعد کھلاڑی اسے کاٹتے کیوں ہیں ٹوکیو اولمپک میں بھارت کی میرا بائی چانو نے پہلا پدک جیت کر اولمپک کی میڈل ٹیبل میں بھارت کے انٹری کروا دی میرا بائی چانو کی اور سے پدک جیتنے کے بعد سوشل میڈیا پر میرا بائی کی کافی چرچہ ہونے لگی اس کے بعد میڈل کے ساتھ تصویریں وائرل ہونے لگی جب بھی اولمپک میں کوئی کھلاڑی پدک جیتا ہے تو اس کی ایک تصویر جرور آتی ہے جس میں وہ دانچ سے میڈن کو دباتے ہوئے نجار آتے ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ میڈل جیتنے کے بعد کئی کھلاڑی اپنے میڈن کو دانچ سے چواتے ہیں لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آخر کھلاڑی ایسا کیوں کرتے ہیں اور ان کے ایسا کرنے کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے اگر آپ بھی یہ جاننے کے اچھک ہیں تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں کیا جاتے ہیں واسنگٹن پوشٹ کی ایک رپورٹ کے انسار انٹرنیشنل سوسائٹی آپ اولمپک ہسٹورین کے پریسیڈنٹ رہے اور کتاب دا کمپلیٹ بک آپ دا اولمپک کے لے خک ڈیویڈ نے اس کی جانکاری دی ہے انہوں نے سی این اے کو بتایا کہ یہ فوٹو گرافر کی وجہ سے ہوتا ہے انہوں نے بتایا مجھے لگتا ہے کہ کھیل پترکار اسے آئیکونک تصویر کی طرح دیکھتے ہیں کچھ ایسا جسے وہ بیش سکتے ہیں کھلاری ساید ہی کبھی ایسا خود سے کرتے ہوں گے ایسے میں سمجھا جا سکتا ہے یا صرف فوٹو پانے کے لیے ایک پوجھ ہوتا ہے اور میڈل کو کٹنے کے پیچھے کوئی اہم وجہ نہیں ہوتی یا صرف فوٹو پوجھ ہوتا ہے ساتھ ہی کھلاری بھی فوٹو گرافر کی ڈیوان پر یہ فوٹو کھچواتے آ رہے ہیں اور یہ چلن کافی پہلے سے چلا آ رہا ہے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کیا صرف اولمپک میں ہی نہیں ہوتا جبکہ ان چیمپینسپ میں بھی پدک جیتنے کے بعد کھلاری ایسا کرتے ہیں وہ ایسے پہرے لوگ سونے کی فرق کاٹ کر ہی کرتے تھے کیونکہ اسے داتوں سے آسانی سے دبایا جا سکتا تھا موسیقی موسیقی